نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روز نامہ جنگ سے کولم پیش ہے جشن نوروز کو نظر لگ گئی کولم نگار ہیں رضا علی عابدی اور آواز ہے تلہہ انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو لیبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ www.naysubah.org www.naysubah.org یہ مارچ کا مہینہ ہے اور مہینے کا تیسرا ہفتہ قریب ہے یہی تو دنیا میں پھول کھلنے کے دن ہیں یہی تو موسمِ گل کی آمد آمد ہے یہی دن تو ہیں جب فضائے مہکیں گی یہ تو برس کے وہ دن ہیں جب برہنہ درخت ترو تازہ سبز اوڑنی اوڑیں گے اور جب ہوا کی رنگت میں گلوں کا رنگ گھلے گا اور جب پودوں پر پتوں سے پہلے پھولوں کے خوشے یوں جھولیں گے کہ شاخے جھک جھک جائیں گی وہ صبح نمدار ہونے کو ہیں جب پرندے اپنے رنگا رنگ پہناوے پر نرارے رنگوں کے چھیٹے دیکھ کر اپنے سریلے نغمیں چھیڑیں گے اور لوگ ایک دوسرے کو گلے لگا کر کہیں گے کہ موسمِ گل مبارک ہو نوروز مبارک ہو مگر دنیا کے اسٹیج پر جو ڈرامیں کھیلے جا رہے ہیں وہ تو موسمِ گل کا مو چڑا رہے ہیں دنیا کے ٹھیٹر میں باروت کا دھوان بھرا ہے اور گوشت کے جلنے کی بو آ رہی ہے یہ کیسا موسمِ گل ہے کہ ٹینکوں کی گرگراہت ڈرون تیاروں کا سروں پر منڈلانا اور دور مار مزائلوں کا ٹھیک ٹھیک نشانے پر بیٹھنا صبح و شام کا معمول بن کر رہ گیا ہے ٹھیک ہے ہم بھی آنکھیں موند لیتے ہیں اور آنکھوں میں تیرنے والے مناظر کو اپنے بس میں کر لیتے ہیں ہماری آنکھیں ہماری مرضی ہم اپنی پسند کے منظر نکالیں گے اور اپنے موسم کے مزاج کے نظاروں کو باہر لائیں گے ہم خاک ڈالیں گے اس جنگی دیوانگی پر اور خود پر اپنی مرضی کی دیوانگی تاری کریں گے ہم یہ شیر پڑھیں گے قیس کا نام نہ لو ذکرِ جنو جانے دو دیکھ لینا مجھے تم موسمِ گل آنے دو یہ سن ساٹھ کے اوائل کی بات ہے ہم اخبار جنگ نکالنے کراچی چھوڑ کر پنڈی گئے تھے ہمیں بھیجا نہیں گیا تھا خود اسرار کر کے گئے تھے میر صاحب نے پوچھا کہ وہاں کیوں جانا چاہتے ہو ہم نے کہا ہمیں پہاڑ اچھے لگتے ہیں گھر سے دور جا کر وہاں کے نظاروں میں یوں کھو گئے کہ گھر کی یاد نے ستانہ مناسب نہ سمجھا ابھی اسلام آباد قاغذوں اور نقشوں میں مقید تھا شہر پنڈی میں رونک بڑھتی جا رہی تھی انہی دنوں یہ ہوا کہ فضا کی رنگت بدلی اور موسمِ گل آن پہنچا ہمیں یک لخت گھر یاد آیا جہاں ہم نے کتنی ہی بار نوروز منایا تھا اور جھوم کر سرشار ہو کر منایا تھا یوں محسوس ہوا کہ گھر چھوڑنے کا پہلا خسارہ یہ ہوا کہ ہم نوروز نہ منا سکیں گے کہ اچانک اشاد کے لیے ایک خبر آئی سفارت خانہ ایران اور شہر میں مقیم ایرانی باشندے فلاں روز شہر میں نوروز منائیں گے خبریں تو ہم ہر طرح کی چھاپتے تھے مگر اس روز یہ خبر جھوم کر چھاپی وقت مقررہ پر ہم بن سور کر جا پہنچے اور پہلی بار اہل ایران کے ساتھ مل کر جشن موسم گل منایا جلسہ گاہ کی راہداری میں داخل ہوئے تو دو رویا جوان خوب روح خوش لباس خوش وضح لڑکیاں ہاتھوں میں کابے لیے کھڑی تھی جن میں ارک گلاب بھرا تھا اور گلاب تیر رہے تھے لڑکیاں پھولوں کو جھٹک کر مہمانوں پر ارک گلاب چھڑک رہی تھی ساز بجے اور ترانے چھیڑے گئے مجھے یاد ہے وہی لڑکیاں ایک ایک کا نام لے کر پکاری گئیں ہر لڑکی کے نام سے پہلے دو شیزہ کہا جاتا تھا پہلی بار سنا اچھا لگا مگر اس روز یہ احساس شدت سے ہوا کہ ہمارے گھر میں نوروز کہیں زیادہ شدت سے بڑھ چڑھ کر منایا جاتا تھا اب اس کا احوال سنیں کہ سارے جشن کا آغاز امامیہ جنتری سے ہوتا تھا اس میں ستاروں اور سیاروں کی حرکت سے اور آپ کے شہر کے طول البلد اور ارض البلد سے نوروز کی ساتھ تیہ ہوتی تھی اور پھر یہ کہ حضرت نوروز کس شان اور کس ادا کے ساتھ وارد ہوں گے ایک کعب میں ستو بھر کر دسترخون کے درمیان میں رکھا جاتا تھا اور ستو کی سطح کو بلکل سپارٹ کر دیا جاتا تھا اسی طرح چینی کی تشت پر زافران کی روشنائی سے کچھ آیات لکھی جاتی تھی پھر اسی تشت میں ارکِ گلاب بھر کر وہ آیات اس میں گھول دی جاتی تھی اور تشت کو دسترخون کے بیچ و بیچ آراستہ کر کے ارکِ گلاب کی سطح پر گلاب تیرا دیا جاتا تھا پھر کچھ دعائیں پڑھ کر دسترخون پر چنی ہوئی اشیاء امام کی نظر کر کے کمرہ اس طرح بن کر دیا جاتا تھا کہ کوئی جاندار اندر نہ آنے پائے اور کمرے میں ہوا کے حلقے سے جھونکے کا بھی گزرنا ہو اس کے بعد سب لوگ کمرے سے باہر جمع ہو کر نوروز کی ساتھ کا انتظار کرتے بعد میں کمرہ کھولا جاتا تو کیا دیکھتے کہ ارکِ گلاب پر تیرتا ہوا پھول حرکت کر کے ذرا سا سرک چکا ہے اور ستو کی سطح پر انگلی کا نشان بنا ہوا ہے ان دونوں باتوں کا مطلب یہ تھا کہ امام نے نظر قبول کی اور تشریف لا کر اپنے آنے کی نشانی چھوڑ گئے ہیں آخر میں وہی ارکِ گلاب گھر کے ہر کونے میں چھڑکا جاتا تھا جو برکت کا باعث ہوتا تھا لکھناو اور دوسرے مقامات پر اس روز لوگ رنگ کھیلتے تھے اور بری شان سے جشنے نوروز منایا جاتا تھا اس موقع پر آتش بازی بھی چلتی ہوگی وقت بدل گیا ہے اب توپوں کے گولے چلتے ہیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی